بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اور آج ہم اپنا ایک نیا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے بزنس لا بزنس لا کے بارے میں اوورال آپ کو بتا دوں کہ اس کی اپلیکیشن کہاں پہ ہوتی ہے اس کو ہم کس ریکے سے لے کے چلیں گے اور اس کے بارے میں جتنی بھی امپورٹنٹ آپ کو شروع میں انفرمیشن چاہیے تاکہ اس کورس کو آپ اچھے طریقے سے لے کے چلیں نارملی تو یہ بزنس کا کورس ہے اور بزنس کے سٹوننٹس کو اکثر یہ پڑھنے کو ملتا ہے کورسز میں تو بزنس لا چونکہ ہم بزنس کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں تو ایک سنگل انڈیویجول بزنس کر رہا ہے پارٹنرشپ فرم کے ساتھ بزنس کر رہا ہے یا پھر کمپنی اس کی بزنس کر رہی ہے تو اس کو بینگا سیلر بائر سپلایر کریڈیٹر ڈیٹر اس کو کئی سارے ایگری میٹ کرنے پڑتے ہیں تو ایگری میٹ کرنے ہوتے ہیں کانٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ معاہدہ کرنا ہوتا ہے جس پہ پورا بھی اترنا ہوتا ہے اگر اس معاہدے کے بارے میں ساری انفرمیشن ہو کس طریقے سے معاہدہ ہوتا ہے کب لگو ہوتا ہے اس کو اگر بریک اپ کیا جائے تو اس پہ کیا پینلٹی ہو سکتی ہے یہ ساری کچھ باتیں اس میں ہوں گی اس کے علاوہ یہ اللب کے کورسز میں بھی شامل ہوتا ہے سی ایس ایس میں مرکنٹائل لا میں بھی یہ ایکولی ایمپورٹنٹ ہے اور پڑھا جاتا ہے کورس میں شامل ہے یہ سی ایس ایس کے لیے بھی تو نارملی بی کام کے سٹوڈنٹس کو کافی اس میں دکت بھی آتی ہے کیونکہ جو پڑھاتے ہیں ان کی سم ٹائم وہ پروفیشنل لائر نہیں ہوتے جو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے اگر کوئی لائر ہے تو اس کی گرپ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سکم کرتا ہے وہ ایسے سٹوڈنٹس کو ٹریٹ کرتا ہے جیسے ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے ان کی بیسک پروبلمز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ ان کو لا کی لینگویج میں تھوڑا پروبلم ہوتا ہے سمجھنے میں پڑھنے میں اور دوسرے نمبر پر ان کو پک کرنے کے لیے کیونکہ دوسرے سبجیکٹ سے تھوڑا فائی ہے ہٹ کے ہوتا ہے یہ پروبلم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کورس جو ہے آپ کے لیے انتہائی آسان انداز میں ہم کور کریں گے آپ کو ساری چیزیں انڈرسٹرینڈ بھی ہوں گی پریکٹیکلی اور آپ اس کو اپنے اوپر اپلائے بھی کریں گے تو نارمالی ہم جو بک فالو کریں گے اس کے لیے ورنہ تو کنٹریکٹ ایکٹ آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں گے تو وہ آپ کو سمجھ جائے گا تو یہ خالد محمود چیمہ ہے انہوں نے یہ بک رائٹ کی ہوئی ہے بہت دوری پوئنٹ ہے تو اچھی بک ریٹن ہے ہم اسے کو ہی فالو کریں گے تو اگر آپ اپنی بک ساتھ میں بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہی آپ بائے کر سکتے ہیں تو چیپٹر ون سب سے پہلے کنٹریکٹ اینڈ اٹس کائنٹ اس پہ ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم کنٹریکٹ کے بارے میں بات کریں تو لا آپ کنٹریکٹ کے بارے میں انٹیڈیوز کرواتے ہیں کہ اس کی کمپوزیشن کیسے ہے یہ کیسے جو ہے اس کا سیلیبس میں یہ شامل ہے اس کے سیکشن کہاں سے کہاں تک ہیں اور کس حصے میں آتے ہیں The law relating to contracts in Pakistan is contained in contract act 1872 کہ معیدے کے بارے میں جتنے بھی rules ہیں law ہے وہ contract act 1872 میں ملتا ہے ہمیں اور یہ جو contract act 1872 ہے یہ پورے پاکستان میں equally extended ہے applicable ہے it extends to the whole of پاکستان اور یہ لاغو کب ہوا it came into force on the first first day of September 1872 تو یہ date آپ نے یاد رکھنی ہے 1872 اور first day of September یہ لاغو کیا گیا enforce کیا گیا number one general principle governing all types of contract جو ہے all types of contract general rules ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی contract ہو رہا اس پہ جو rules لگتے ہیں وہ section 1 سے لے کے 75 تک ہمیں ساری guideline ملتی ہیں number two contracts of indemnity guarantee bailment pledge and agency یہ سارے کے سارے جو ہے contracts یہ ہمیں section 124 سے 238 کے section تک ملتے ہیں initially section 76 سے لے کے 123 تک جو تھے and section 239 سے لے کے 266 relating to sale of goods یعنی کہ جو 76 سے 123 تھی وہ sale of goods کے اور partnership کے وہ تھے 239 سے لے کے 266 section تک in the contract act but was subsequently repealed and separate sale of goods 18 sorry 1930 and partnership act 1932 came into force تو یہ دو الگ سے جو ہے وہ apply ہوئے گیا اور ان کے date بھی الگ سے مطلب ان کا اقنام دے دیا گیا contract 1930 اور 1932 جب یہ پاس ہوئے یا ان کا وجود میں آیا تو اسی سال میں ان کا نام دے دیا گیا اچھا اس کے بعد main چیز ہے یہ contract 1872 کے بارے میں جب ہم نے تھوڑا سا جان لیا کہ اس کی composition کیا ہے اس کے بعد اس کی definition کی contract ہم کس لحاظ سے یا جو مختلف قانون دان ہیں آثورز ہیں انہوں نے کس طریقے سے اس کی definition کو coin کیا ہے Some definitions of contract are as follows collect at law is a contract یعنی کہ every agreement and promise enforceable at law is a contract یعنی کہ کوئی بھی آپ agreement اور promise جس کو law کی نظر میں enforce کیا جا سکھے یا قانون اُس پہ عمل درامت کرویا جا سکھے تو اس کو contract کہتے ہیں Salmon کیا کہتے ہیں a contact is an agreement contract an agreement creating and defining obligation between the parties یہ agreement ایسا ہے جس میں دونوں parties کی obligations کو define کرتا ہے create کرتا ہے sir william anson کہتے ہیں an agreement enforceable by law made between two and more persons یعنی an agreement enforceable by law یہ بات ہو گئی کہ کوئی بھی agreement آگے چالکہ ہم agreement کی definition پڑھیں گے یہ number one پہ آگے آگے چالکہ ہم دیکھیں گے agreement ہوتا کیا ہے normally اگر اس پہ گھور کریں تو agree ہو متفق ہو یعنی ایسا اتفاق جو enforceable ہو قانون کی لحاظ سے between two and more persons اس میں دو parties بھی ہو سکتے more to acts اور forbearance on the part of other اور others جس میں کسی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں یا پھر اس کو ممنوع قرار دی جانے والی چیز ہیں وہ اس کو حاصل ہو جاتے ہیں section two h of contract act جو ہے و define کر تا ہے provides an agreement enforceable by law is a contract یعنی کہ agreement normally کئی سارے ہوتے ہیں لیکن جو enforceable by law ہو جاتا ہے legal بھی ہو اس کو قانون ان جو ہے اطلاق کر جا سکے تو وہ contract بن جاتا ہے thus a contract consist of two elements اس کے اندر دو حصے ہو جاتے ہیں جب ہم contract کی بات کرتے ہیں تو contract کو آپ دو حصے میں مزید تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کا agreement ہو نا agreement کو بھی ہم سمجھتے ہیں اور دوسرے number پہ enforceable ہونا چاہیے تو دونوں کو ہم one by one دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم agreement پہ بات کر لیتے کہ agreement کیا ہے section 2 e یہ آپ نے number یاد تو 2 e جو ہے یہ define کرتا ہے agreement کو تو یہ اپنے جو main ہے کچھ اس میں یاد رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ exam میں reference دیتے ہیں یا کہیں پوچھا جاتا تو آپ کا authentic بات ہوتی ہے اور جب آپ کس section کا reference دیں تو اس same to same words آپ refer کرنے پڑتا ہے پارٹیز ہیں ان کے لیے کوئی ایسا وعدہ جس میں ان کو consideration مل رہی ہو دونوں کے لیے کچھ لین دن ہے یعنی کہ اگر حاصل کرتا تو دوسرا بھی اس سے کچھ حاصل کرتا ہے is an agreement تو پھر یہ agreement ہوتا ہے section 2 b defines promise تو یہاں پہ اگر اوپر ہم نے promise کی بات کی ایسا وعدہ یا وعدے جو دو parties یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے consideration بھی فارم کرے تو agreement بن جاتا ہے تو یہاں پہ to b میں آگے promise کو define کیا کہ promise کیا ہوتا ہے جو اوپر بات ہم نے 2 کہ ایک شخص جس کو کوئی proposal دیا جائے وہ اس کو signify کرے اپنی منظوری دے اس پہ رضا مندی زہر کرے the proposal is to be accepted تو پھر یہ جو proposal اس کو propose کیا جاتا ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے یہ proposal when accepted جب کسی کو proposal آپ کریں کہ یہ بات ایسے ہے آپ اس کو accept کرتے ہیں یا نہیں وہ اگلا اس سے رضا مند ہو جائے کہ ہاں میں اس سے رضا مند ہوں یعنی کہ ایک اس کا حصہ پہلا ہے کہ ایک party اس کو propose کرتی ہے کہ یہ situation ہے آپ اس agree کرتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے ہاں میں agree کرتا ہوں accepted part یعنی کہ ایک ایسا proposal جب دیا جائے اور دوسری party اس کو accept کر لے تو پھر یہ بن جاتا ہے promise اچھا ہے ایک promise comes into existence when one party makes a proposal to the other party and that other party gives consent یعنی کہ وہ ہی بات جو ہم نے کہی کہ ایک proposal دیتا ہے دوسرا اس کو accept کرتا ہے جب یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں دونوں طرف سے تو پھر اس کو کہتے ہیں promise therefore a contract is an agreement ہم یہ لازمی طور پر کہتے ہیں کہ contract ایک agreement ہے یعنی کہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں دونوں کو کوئی consideration ملتی ہے تو پھر یہ agreement بن جاتا ہے اور agreement میں promise کا ہونا ضرور ہی ہے promise میں کیا ہوتا ہے ایک proposal کرتا دوسرا اس کو accept کرتا ہے an agreement is a promise and promise is an accepted promise یعنی ki contract کیا ہے ایک agreement ہے ایک promise ہے promise کیا ہوتا ہے جس جو ایک accepted proposal کا نام ہے تو اب یہ آپ ساری سی offers to sell his car to be for rupees 8 lakh کے ایک بندہ ہے اس کو سی کا نام آپ دے دیں وہ بی کو کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی 8 لاکھ میں بیچنا چاہتا ہوں یعنی کہ اس کو propose کیا میں یہ گاڑی 8 لاکھ میں بیچنا چاہتا ہوں یا ساتھ میں بیچنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ بی کہتا ہے بی کہتا ہاں مجھے منظور ہے اگر مجھے 8 لاکھ میں یہ گاڑی دینا چاہتے ہو تو یہ اس نے propose کیا پہلے سی نے بی کو بی نے کہا ہاں منظور ہے تو پھر یہ چونکہ یہ ایک promise جب accept ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں جب proposal آپ offer کرتے ہیں دوسرا accept کر لیتا اس کو promise کہتے ہیں تو promise کے اندر جو ہے وہ دو parties ہوتی ہیں اور دو parties کے لیے جب consideration موجود ہو ایک بندہ لے رہا دوسرا دے رہا یعنی کہ بندہ پیسے دے گا اور دوسرا اس کو car دے گا یعنی کہ بندہ پیسے لے رہا ہے دوسرا بندہ car لے رہا دونوں کے لیے consideration ہوگی تو پھر یہ جو proposal تھا یا promise تھا یہ کیا ہے جب consideration کا وجود بھی ہوتا ہے اس کو agreement کہتے ہیں دوسرا part جو اس agreement enforceable ہو جاتا ہے if it is recognized by the court جب court اس کو مان لے in order to be enforceable by law اور court یہ کہے کہ یہ law کی نظر میں اس کو enforce کیا جا سکتا ہے the agreement must create legal obligation between the parties اور یہ بھی ضروری ہے کہ agreement ہو دونوں کی جو parties ہیں ان کی legal obligations دونوں parties کی یا دو سے زیادہ parties ہیں ان کی create کرتا ہو legal obligation के مطلب قانون اس کی ذمہ داری بن جاتی thus the term agreement is wider agreement کی اگر بات کی جائے تو یہ wider agreement than a contract contract کی نسبتن یہ wider ہے یعنی کچھ ایسے agreement بھی ہو سکتے جو قانون کی نظر میں نہیں مانے جاتے تو پھر اس کو آپ contract نہیں کہیں گے اور ایسا agreement جو enforceable ہو سکتے court میں آپ case لے کے جائیں court کہے کہ ہاں اس سارے شوایط میٹ ہوتی ہیں اور اس کو لاغو کیا جا سکتا ہے تو پھر agreement contract بن بہت سارے ہو سکتے لیکن contract ہر agreement نہیں ہو اور جو agreement enforceable by law وہ contract ہو گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ contract کے اندر agreement لازمی ہوتا ہے لیکن ہر agreement contract نہیں ہوتا کیونکہ وہ سکتا ہے کہ enforceable نہ ہو تو enforceability ایک لازمی condition ہے all contracts are agreements یعنی کہ یہ جو ایک term ہے بہت important ہے اور اکثر امتیانات میں آتا ہے کہ اس کو آپ وضاحت سے بیان کریں تو آپ کا logic جو ہے agreement اور enforceability پہ آتا ہے all contracts are agreements تمام جتنے contract enforceable by law ہوتے ہیں وہ agreement بیسیکلی ضرور ہوتے ہیں but agreements are not contracts کہ تمام جو معایدے ہوتے ہیں agreements ہوتے ہیں وہ contract نہیں ہوتے کیوں کیونکہ قانون کی نظر میں کوٹ کے پاس جب لے کے جائیں تو سارے agreement enforceable نہیں ہوتے اس لیے ہر agreement contract نہیں ہوتا لیکن ہر contract agreement ضرور ہوتا یہ بیان ہوتا there are two types of agreements agreements کی دو فردر types ہیں number one social agreements اب دو لوگ جو شادی کرتے ہیں تو society میں یہ بھی ایک social agreement ہے اور اس کے علاوہ society کے اندر کئی سارے معایدے ہوتے ہیں آپس میں لین دیں کہ وہ بھی social agreements are not enforceable by law because they do not create legal obligation between the parties and social agreements the parties do not intend to create legal relation ان میں legal relation نہیں بنتا اور ان کو enforceable by law نہیں ہوتا social agreements میں legal agreements کب ہوتے ہیں جب کانون کی نظر میں ان کو enforceable کیا جا سکے legal agreements are enforceable by law because they create legal obligation between the parties in legal agreements the parties intend to create legal relations relationship بنتا all business agreements are contracts تمام جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں وہ agreements جو کیا جاتے ہیں وہ enforceable by law لہذا ان کو contact کہتے ہیں as there is an intention to create legal obligation کیونکہ اس کی ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے تو دوسرے کی duty ہوتی ہے تو یہ legal obligation create کرتے ہیں دونوں parties کے لیے اس کی example یہاں پہ دو ہیں ان کو بھی ذرا سمائی لیتے ہیں کس حساب سے c invites b to dinner جو ہے c وہ ایک b کو کہتا ہے کوئی فرد ہے اس کو invite کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے b accept the invitation وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں آؤں گا تو یہ کیا ہے social agreement ہے جب اس نے کہا ہاں میں آؤں گا یہ ایک social agreement ہے but does not attend لیکن later on اس کو کوئی مجبوری بنتی ہے اور وہ کھانے پہ نہیں آسکتا c cannot sue b for damages اب c جو ہے وہ اس کو court میں نہیں لے جا سکتا کہ اس نے میرا یہ نقصان کیا ہے اس نے میرے ساتھ agreement کیا تھا تو یہ جو ہے چونکہ enforceable by law نہیں تو اس لئے ہم اس کو contact نہیں کہ it is a social agreement دوسرا c promises to sell his car to b c کہتا ہے کہ میں اپنی car b کو بیچ چاہتا ہوں it is legal agreement اور جو b ہے وہ اس کو accept بھی کر لیتا ہے پھر اب کیا ہے یہ legal agreement ہو گیا ہے because it creates legal obligation اس میں legal obligation ایک بندہ لے رہا دوسرا دے رہا اس میں consideration کا element موجود ہے تو اس میں this agreement is a contract یہ جب enforceable by law consideration کا وجود ہو تو وہ promise جو agreement کے اندر ہوتا ہے consideration کے ہونے کی وجہ سے enforceable by law بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے essentials of valid contract ایک valid contract یعنی کہ جو contract ہوتا ہے یعنی کہ جو قانون کی نظر میں valid contract کا مطلب ہے کہ جس کو قانون enforceable کیا جائے سکے اس کی ضروری شرائط ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اس کی base pay contract ہوتا ہے valid contract is binding and enforceable جو valid contract ہوتا ہے اس کو قانون جو اطلاق ہو سکتا ہے کیا جاتا ہے in a valid contract all the parties are legally bound to perform the contract اور اس میں قانون ہر ایک فرض ہوتا ہے جو parties کی legal obligation chan is کو court ملے جا سکتی اور اس کو مجبور کر سکتی in order to be enforceable an agreement must possess the essential of a valid contract جب اس کو آپ by court enforceable کرواتے ہیں تو اس کے valid جو consideration ہے ضروری اس کے شکے ہیں وہ پوری ہونے چاہیے اور یہ according to section 10 all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties یہ essential کے بات ہو رہی ہے کہ جو بھی agreement ہو جاتا ہے جب contract وہ agreement بنے گا جب اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ چیزیں کیا کیا ہیں free consent of parties کہ جو parties ہیں ان کی ازادہ منظوری ہو competent to contract جو اس کے اندر parties ہیں وہ جو contract کر رہی ہیں وہ اس قابل بھی ہوں ان کی competency بھی ہونی چاہیے آگے چل کے ان کو detail میں بھی ہم پڑے گئے لیکن یہاں پہ صرف point کو highlight کر لیتے for lawful consideration کہ consideration جو لین دین اس میں چیز ہے وہ بھی lawful ہو کئی پہ ایسی چیز میں یا واضح طور پر اس کو void declare نہیں کیا گیا where necessary the agreement must satisfy the requirements of law regarding writing attestation or registration جہاں پہ ضروری ہو تو اس کا writing مہن attest ہونا اور registered ہونا بھی ضروری ہے the essential of valid contract are given below تو سب سے پہلے جو اس کے اندر جو essentials ہیں وہ سب سے بات ہے جب یہ چیز اس میں missing ہو گی تو بھی contract valid نہیں رہے گا f یعنی کہ ایک offer کرے دوسرا اس کو accept کرے یہ سب سے پہلا step ہوگا in order to form an agreement there must be lawful offer by one party and lawful acceptance of that offer by other party the term lawful means that the offer and acceptance must بوری ہونی چاہیے offer اور acceptance کے متعلق انشاءاللہ باقی جو ہے اس کو ہم next lesson میں پڑیں گے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ